اسلام علیکم بچوں آئیے ہم آپ کو چنٹو کی کہانی سنتے ہیں چنٹو بچارہ بہت پریشان تھا اس کی امی نے پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو تو اس نے بتایا میرا سوہ انتہان ہے امی میں کیا کروں مجھے جیم کے خاندان کے بارے میں کچھ شیاد نہیں آ رہا کہا ارے چنٹو بیٹا پریشان کیوں ہوتے ہو تم ایسے کرو سو جاؤ جب تم مات ہوگی تو انشانلہ دانا تمہیں سب یاد رہے گا چنٹو یہ بات سو کر سو گیا جب وہ سویا اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ آسمان کی سیر کر رہا ہے اور آسمان پر ایک ایسٹر لوٹ بھی ہے اس نے اس سے پوچھا ارے چنٹو تم مدر کیا کر رہا تو چنٹو نے بتایا میں کیا کروں مجھے جیم کے خاندان کا کچھ پتہ نہیں ہے اور صبح میرے امتحان میں بھی جیم کا خاندان لکھا ہوا ہے میں کیسے اسے یاد کروں اس آدمی نے اسے کہا ارے اتنی سی بات میں تمہیں کہانی سناتا ہوں تم اس کہانی کو یاد کر لوگے تو تمہیں جیم کے خاندان کے بارے میں کچھ بھی بھولے گا نہیں تم دیکھ لینا جنٹو نے کہا جلدی جلدی کہانی سناو انہیں اسے چار بھائیوں کی کہانی سنائی کسی جگہ پہ چار بھائی رہ کرتے تھے وہ بہت شراط تھی تھے لیکن بہت اچھے بھی تھے ایک دن انہیں بہت بھوٹ لگی ہوئی تھی انہوں نے کہا امی کھانا لے کے آئے جب امی روٹیاں لے کے آئے تو گرم گرم روٹی جن نے اٹھا کے اپنے پیٹ میں ڈالی چھے تو بہت چالاک تھا اس نے تین روٹیاں کھائیں یہ بیچارہ حیران ان دونوں کو دیکھتا رہا اور خیہ نے جلدی جلدی آخری روٹی اپنے سر پہ رکھ لی اس طرح جین چھے ہے اور خیہ کن نکتے بن گئے جین نے کتنے روٹی کھائی تھی ایک میں کتنے روٹیاں کھائی تھی تین یہ بیچارہ کچھ بھی نہ کھا سکا اور خیہ نے ایک روٹی کھائی لیکن اس میں وہ روٹی اپنے سر پہ رکھ لی تو آپ ہی بتاؤ جین نے جلدی جلدی کیا کیا ایک روٹی کھائی جین نے چالاکی سے تین یہ حیرت سے دیکھتا رہا اور خیہ نے خوش ہو کے ایک روٹی کھائی اب یوں سمجھو کہ روٹیاں نہیں یہ لکھتی جین کے پیٹ میں ایک جین کے پیٹ میں تین یہ بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں اور خیہ کے سر پر ایک تو اب ہم اس کے صحیحرے الفاظ کے بارے میں پڑھتے ہیں جین جہ جوتا پیارا پیارا جوتا چ چ چ چابی ہ ہ ہ ہلوہ بہت مزیدار خیہ خرگوش کتنا پیارا ہے یہ خرگوش اور بعد میں اس کی آنکھ کھل گئی جنٹو جب اٹھا تو دیکھا اس کی ماں اس کی پاس پیٹی ہوئی تھی اس نے ابن مممہ کو کھلے لگایا اور کہا امین میٹے اپنے انتہان کے لئے تیار ہوں کھنکھا شکریہ اور اس دین جزیں کھنے کیلئے سبسکر بکر موسیقی